بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ہمارے نفسوں کو کنٹرول کر رہا ہے جب دل چاہتا ہے نفس برباد کر دیتا ہے اور ہم نے بھی اپنے آپ کو اتنا حلقہ کیا ہوا ہے کہ ہم بھی اسی کا شکار ہو چکے ہیں اس کا حدف ہی یہی ہے کہ یہ جوان تیار نہ ہو لیکن اگر قرآن پڑھتا ہو سورہ کاف سمجھتا ہو تو خدا سے جب توقل کرے گا خدا کی بارگاہ میں جائے گا تو خدا اس کے کانوں کو اس دنیا کے شوروں سے بچا دے گا اسے محفوظ کر دے گا اس دن کے لیے جس کا انتظار ہے لیکن اس کے لیے ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو اپنی طرف توجہ دیں کہ ہم کہاں ہیں میں کہاں ہوں میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں دنیا میں کتنا مگر ہوں میرے لیے دنیا کیا ہے اور میں کتنا اپنے وقت کے امام سے متصل ہوں میرے دن اور رات کیسے گزرتے ہیں میری تنہائی کیسے گزرتی ہے اجزان محترم میں ابھی جہاں پڑھ گیا آ رہا تھا وہاں میں نے بیان کیا حدیث پوری تو شاید میں نہیں بیان کر پاؤں گا مجلس اور ازاداری یہ ایک مقدمہ ہے ظہور کا جب ہم آتے ہیں سننے تو امام رضا علیہ السلام اللہ صلی علیہ محمد وآلہ امام نے فرمایا امام شبیب سے جب کہتے ہیں یہ ابن شبیب کہ پہلی چیز گریہ ہے رونا ہے سید شہدہ پہ یہ انسان کو پاک کرتا ہے انسان کو اندر سے تاہر کرتا ہے اور یہ تہارت آپ کو پھر آگے لے کے جائے گی کیونکہ جن کے پاس ہم نے جانا ہے خدا نے نجاست کو ان سے دور کیا ہوا ہے نجاست نہیں جا سکتی تو پہلے تاہر ہونا ہے پاک ہونا ہے کیسے پاک ہونا ہے کہا کہ جو بکا کرتا ہے سید و شہدہ پہ خدا اس کے کنائیں کبیر اور صغیرہ کو ماف کر دیتا ہے ماف کر دیتا ہے وہ حدیث ہے امام فرما رہے ہیں وہ امام دعوت دے رہے ہیں آو باک ہو باک ہونا ہے آو آیت اللہ شمسدین بیان کرتے ہیں بہت بڑے عالم دین تھے آیت اللہ تھے انہوں نے ایک دن اپنے شاگر سے کہا جو ان کا خاص شاگر تھا کہا کچھ طالب علموں کو چالیس طالب علموں کو لے کر آو وہ لے ہے ایک ایک کر کے کمرے میں بھیجا جب طالب علم بھار نکلتا تھا تو گریہ کرتا ہوا بھار نکلتا تھا جب سب ایسے ہو تو انہوں نے پوچھا ماجرہ کیا ہے اندر کیا ہے کہا کہ جب ہم اندر جاتے ہیں تو اتنے بڑے آیت اللہ ہیں اتنے بڑے عالم دین ہیں ایک رمال ہاتھ میں ہے اور کہتے ہیں امام حسین کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسین پر گریہ کرو اور جب ہم گریہ ہوتے ہیں تو اس رمال سے آنسوں کو صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی میں اپنی قبر میں لے کے جانا چاہتا ہوں ایک گریہ ایک آنسو عزیزان مہترہ خب یہ انسان کو پاک کرتا ہے یہ جب پاک ہوں گے تو آپ کیوں گناہ کریں گے باہر جا کے جو آنکھ امام حسین پر روتی ہو وہ آنکھ گناہ کرے گی آنکھ کیسے گناہ کرے گی یہ تو وہ آنکھیں جو قیامت والے دن سب ساری آنکھیں گریہ کر رہی ہوں گی تو یہ آنکھ خوش ہوگی برمسررت ہوگی تو ہم پہلی شرط بکا جو ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی ہے یعنی ہم کوئی محنت نہیں کرتے پورا سال ہوتا ہے نا کہ انسان چالیس دن کو عبادت کرے تو پھر کسی کمال پہ پہنچتا ہے نہیں ہم تو یہاں آتے ہیں امام کا نام آتا ہے ہماری آنکھ میں آسو آ جاتا ہے کیوں امام نے کربلا میں کمال کی آئے